چنیوٹ میڈیا کے تعاون سے بلا چنیوٹ کی عوام کے بنیادی حقوق اور مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری طورت و تعاونائی کا استعمال کیا جا رہا ہے دوام مہتنوں کے افسران و ملازمین کو واضح کیا گیا ہے کہ عوامی شکیات پر کسی قسم کے ریایت نہیں دی جائے گی ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض کی ڈسٹرک بیس کلپ چنیوٹ کے وقت سے میٹنگ کے دوران گفت ہوئی تفصیلات کے مطابق ڈسٹرک بیس کلپ چنیوٹ کے وقت نے صدر شاہد محمود کی قیادت میں ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض سے شہری مسائل کے حوالے سے تفصیلی ملاقات کی جس میں سکرپٹی اطلاعات آدمی سیجے کی نائب شدر زہیر عباس سپرا نائب شدر حاجی اکرم ساغر چودری شیئرمین الیکشن ووڈ حاجی عثمان غنی ایوان سوشل میڈیا ایڈوائیوری کمیٹی کے نمبر سید مدسر کازمی ارحم آدل راجہ نواز ماہی اور تلہ شبیر شریک تھے ڈپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد ریاض نے زلہ چنیوٹ کی عوام کے تمام مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے نے کہا کہ زلہ انتظامیہ اور میڈیا شہر کے عوام کے مسائل کو مل کر حل کرنے میں پہلے سے بھی اپنا مصفت کے دل عطا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی شہر کی عوام کے بنیادی حقوق اور دہرینہ مطالبات کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے گا بیس کلپ کے وقت میں ڈی ایج کیوٹ چنیوٹ میں ڈاکٹرز اور ہسپتال عملہ کی جانب سے مریضوں اور ان کے لوائکین سے غیر انسانی اور حد تک آمید سلوک تجاویزات ناجائد منابعہ پوری، سیورچ سسٹرم کی خرابی، سفائی اور ستھرائی کے نظام کی بہتری، ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اوور لوڈنگ، اوور چارجنگ کے مسئلہ الپی جی گیس کی پڑاک کے معاملے پر نشار دیکھیں جس پر ڈیپٹی کمیشنر چنیوٹ محمد لیاز کی جانب سے اس رات بات کی یقین مہانی کروائی گئی کہ زرائی افسران اور میڈیا میں جلگر ان مسائل کو حل کرنے میں اپنا مضبط قدار عدا کرے گا اور کرپٹ اناسیر غفلت لاکھ بہوائی پر اتنے والوں کے ساتھ سخت ناکمانہ کاروائی عمل میں نائے جائے گی رسلی گیورتر چیف ملک مقصود چنیوٹی مشر نیوز چنیوٹ موسیقی